موسیقی کیلئے مجبور کیا اور ایسی خوفناک گین بازی کی جس کو دیکھ انت تک یہ کہہ بانا مشکل ہو گیا کہ اس مقابلے میں کونسی ٹیم جیت حاصل کرے گی تو آگرکار کیسے کولکاتا کے گین بازوں کے بعد چیننے کے گین بازوں نے کہہر برپایا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی سادہ سادہ اس رومان چک مقابلے کی رانگٹیں کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے نتیش رانہ، ارنکو سنگھ اور مہندر سنگھ دھونی میں سے کون ایک ہترناک بلے باز اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل دوہزار تیز کا ایک سیٹھوہ مقابلہ آئی پیل کی دو چیمپئن ٹیم چیننے اور کولکاتا کے بیچ گھریلو میدان چھے دمبرم اسٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں اس مقابلے میں چیننے کے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو لگبک صحیح ثابت ہوا کیونکہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چیننے نے 144 رن چھے ویگٹ کے نقصان پر بنائے آپ کو بتا دے اس مقابلے میں چیننے بینہ بدلاو اور کولکاتا ایک بدلاو کے ساتھ میدان پر اتری اس بیچ چیننے کی ٹیم کی طرف سے پارے گی شروعات ریتراج گائک وارڈ اور کونوے نے کی تو وہیں گیند بازی کی شروعات ویب آف اروڑا نے کی جہاں پہلے اوور میں نو رن کے ساتھ دونوں کو بہتر شروعات ملی اس بیچ 31 رن کے سکور پر ورن چکرورتی نے چیننے کی ٹیم کو پہلا جھٹکہ دے دیا اس دوران ورن چکرورتی نے بلے باز ریتراج گائک وارڈ کو 11 گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے سترہ رن بنانے کے بعد ویب آف اروڑا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے اجنگ کے رہانے آئے اور پاور پلے کی سماپتی تک 52 رن ایک وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے لیکن اسی بیچ 30 رن کی ساجہداری ہو جانے کے بعد آٹھ اوور میں ورن چکرورتی نے اجنگ کے رہانے کو جیسن روئے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر رسہ جہداری کو تھوڑا جہاں جنگ کے رہانے 11 گیندوں پر ایک چوکے اور ایک چکے کی مدد سے 16 رن بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے امباتی رائیڈو میدان پر آئے لیکن اسی بیچ دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے کونوے کو 28 گیندوں پر 3 چوکوں کی مدد سے 30 رن بنانے کے بعد رنگو سنگ کے ہاتھوں شاردل تھاکور کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے شیوم دوبے میدان پر آئے لیکن اسی بیچ دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ہیں امباتی رائیڈو کچھ خاص کمال نہیں کر پائے جہاں پر امباتی رائیڈو سات گیندوں پر چار رن بنانے کے بعد اس گیارہ آور میں سنن لارائن کی گیند پر کلین بولڈ ہوئے جس کے بعد بلے بازی کرنے مہینہ لیا ہے اور وہ بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور اسی آور میں دو گیندوں پر ایک رن بنا کر کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے رویندر جڑیجا میدان پر آئے حالانکہ گیارہ رن کے اندر چار وکٹ گر چکے تھے اور بہتر رن پر آتھی ٹیم پاویلین لوٹ گئی تھی ایزم شیوم دوبے اور رویندر جڑیجا نے مل کر ٹیم کو سمحال اور اٹھارہ آور میں ارد شتہ کیے ساجداری چالیس گیندوں پر پوری کی تو وہیں پاری کے انتیم آور میں ویب آف اروڑا نے رویندر جڑیجا کو چوبیس گیندوں پر ایک چکے کی مدد سے بیس رن بنانے کے بعد ورون چکرورتی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد رویندر جڑیجا کے آؤٹ ہونے کی خوشی